کراچی الیکٹرک سپلائی کورپریشن کی جانب سے سالے چار ہزار مزدوروں کی بلتصفی کے خلاف مزائرہ دوسرے روز بھی جاری رہا اور ملازمین سے ازارہ یکجیتی کے لیے پیپلز پارٹی کی رہنمہ مرزہ اختیار بیک، شازیہ مری، فوزیہ وہاب، ایمکی ایم کے رہنمہ حیدار ابباس رزوی اور جماعت اسلامی کے رہنمہ نسللہ شجی نے فتجاج میں شامل ہوگا ان سے ازارہ یکجیتی کیا مزائرے سے خطاب کرتے ہوئے فوزیہ وہاب کا کہنا تھا کہ مزدوروں کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں میں گونج رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ صدر عاصف علی زرداری نے ملازمین کی بلتصفی کا نوٹس لے لیا انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے بغیر کیئی ایسی نہیں چل سکتی اور مزدوروں کو فوری بحال کرنے کا اعلان کرتی ہوں مکم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر حیدار ابباس رزوی نے کہا کہ مکم مزدوروں کی تحریک میں شامل ہے اور بحالی تک تحریک جاری رکھیں گے دوسری جانب سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی کئی ایسی کے ملازمین کی بلتصفی کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر سیاحت شازیہ مری کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں صوبائی وزیر رفیق انجینئر راشد ربانی اور وقار میدی شامل ہیں وزیر علیہ سن نے کمیٹی کو سارے معاملات کی فوری ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے کئی ایسی ملازمین کا کہنا ہے کہ کئی ایسی کے حکام کی جانب سے جب تک ملازمت پر بحالی کے احکامات نہیں آتے دھرنا جاری رکھیں گے کیمرمین خلیل عادل کے ساتھ محمد عاصف وقت نیوز کناچی